رات کی اندھیرے میں دشمن کا حملہ اور پاک فوج کا ڈٹ کر مقابلہ یہ واقعہ ہے 6 ستمبر 1965 کا جب دشمن نے ہمارے ملک پر حملہ کیا یہ مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی افواج کی پیش قدمی روکنے کے لیے رد عمل تھا دشمن نے مرکزی طور پر لاہور، سیالکوٹ اور سندھ کے سہرائی علاقوں پر حملہ کیا 22 ستمبر 1965 تک جنگ جاری رہی جس کے بعد فرقین نے اقوام متحدہ کے زیرے انتظام جنگ بندی کو قبول کر لیا پاک فضائیہ کا ایف ایٹی سکس سائبر تیارہ جس نے 1965 کی جنگ میں کلیدی کردار ادا کیا سترہ دن تک جاری رہنے والی پاک بھارت جنگ میں ہماری افواج نے نہ صرف زیرے حملہ علاقوں کا کامیابی سے دفاع کیا بلکہ ہزاروں شہریوں اور ان کے گھروں کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا ہمارے کئی فوجی جوان شہید ہوئے ان شہدہ کی جرت اور بہادری کے لیے اعزازات بھی دیئے گئے سب سے اونچا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے جو میجر راجہ عزیز بھٹی کو 1965 میں لاہور کے بیدیاں علاقے دفاع میں ان کی بے مثال کردار کی وجہ سے عطا کیا گیا تھا اس دن کی مناسبت سے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد اور صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس طوبوں کی سلامی دی جاتی ہے 6 ستمبر کو مزار قائد پر گارڈ کی تبدیلی کی تقریب بھی منقد کی جاتی ہے 6 ستمبر کو مزار قائد پر گارڈ کی تبدیلی کی تقریب بھی منقد کی جاتی ہے شکر کھار دی جاتی ہے 5 ستمبر کو مزار et دی جاتی ہے AIW Last